اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگ خوشہ اور خوشہ لوں گے الحمدللہ اللہ پاکی رحمت اور آپ کی دونوں سے میں بھی کریت سے ہوں ایڈوکیشن اور گیڈنس کے حوالے سے ویڈیوز کا ہمارے جو سلسلہ جاری ہے اور اس سلسلے کے ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کی حدمت میں حاضر ہوا ہوں تو آج کا بلاگ دوستو کچھ اس طرح ہے جو آپ کے کسٹنز میرے پاس آ رہے ہیں اور اکثر جب بھی ایڈمیشن علامہ کپالوپن یورسٹی کے سٹارٹ جو ہوتے ہیں تو اس کے کچھ عرصہ بعد ان طرح کے کسٹنز کی برمار میرے پاس ہو جاتی ہے تو یہ کسٹنز ایک ان میں سے کسٹن ہے کہ سر ایڈمیشن کنفرم نہیں ہوا تو تین چار مہینے گزرنے کے بعد کیا کریں ٹھیک ہے اور دوسرا کسٹنز یہ ہوتا ہے کہ ایڈمیشن کنفرم ہو چکا ہے مگر ابھی تک بکس نہیں آئی جبکہ شیڈول جو اسینمنٹس کا ہے وہ بھی جاری ہو چکا ہے تو ٹائم کم ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے یہ بھی کسٹن اکثر بیشتار سٹوڈنٹس پوچھتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہ آپ کو میں تفصیلی جوابات ان کے دینے کی کوشش کروں گا آپ سے ریکویسٹیں پوری ویڈیو دیکھئے گا تاکہ آپ کو ہر چیز سمجھ آسکے اگر تب ہی آپ کو سمجھنا آئے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے اس کے بعد آپ کمٹ کر سکتے ہیں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ میں جواب دینے کی کوشش کروں گا تو دوستو آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ جے ایک چینل کو سبسکرائب ابھی سے کر لیں ویڈیو کو بھی لائک کر دیں اور اس ویڈیو کو شیئر کر دیں تاکہ آپ کے لیست کا جاریہ بن سکے اور تمام دوستوں دکھ جن کو اس طرح کے مسائل کا سامنا ہے تو چلیئے دوستو اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں پہلا کوسچن کے ایڈمیشن کنفرم نہیں ہو رہا تین چار مہنے گزرنے کے بعد بھی تو اس کے لیے ایڈمیشن اگر آپ کا کنفرم نہیں ہو رہا ہے تو اس کے اندر بہت سی ریزن ہو سکتے ہیں بہت سی لاجکس ہو سکتے ہیں جنورسٹی کی طرف سے نگلیجنس ہو سکتے ہیں تو اس کے لیے میرے دوستو میں ایک ویڈیو آلریڈی بنا چکا ہوں اس پر پوری ڈیٹیل کے اندر وہ میرے چینل پہ آپ ویڈیو جا کے دیکھ سکتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے گا کہ آپ نے جو پروسیجر ہے وہ کس طرح فالو کرنا ہے اپلیکیشن دینی ہے اس کے علاوہ ای میل بھی آپ کر سکتے ہیں یونیسٹی کو ہلپ ڈیسک سے بھی آپ ان کو اپلیکیشن دے گے بھی وہ کر سکتے ہیں اگر میں اس کی دوبارہ تفسیر کی طرف چلا جاؤں گا تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جانی ہے تو اس لیے میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ اگر آپ کو وہ پرابلم ہے تو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ موامر دوسری ویڈیو دیکھ لیں تو آپ کو انشاءاللہ جواب مل جائے گا اب آتے ہیں اپنے دوسری امپورٹنٹ کوئسشن کی طرف جو ایک ساتھ دوست پوچھتے ہیں کہ سر ہمارا ایڈمیشن تو کنفرم ہو چکا ہے لیکن ابھی تک اب بکس ہمیں نہیں ملی اسائنمنٹس سامنٹ کرانے کی ڈیٹ کا شیڈول جو ہے وہ بھی آ چکا ہے اور ٹائم گزرتا جا رہا ہے ظاہر ہے انورسٹی کا جو شیڈول آ جاتا ہے اسائنمنٹ جمع کرانے کا تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ بکس آپ کو ملی یا نہیں ملی انہوں نے اپنی جو شیڈول ہوتا ہے اس کو ہر صورت فالو کرنا ہوتا ہے اگر کسی کو بکس پہلے مل رہی ہیں ان کا بھی شیڈول ہوئی ہے اسائنمنٹس اسی ڈیٹ کو ہی جمع کرانی ہے اگر کسی کو بکس لیٹ ملتی ہے تو اس نے بھی سیم ایڈ سیم ٹائم اسی تاریخ کو اسائنمنٹس جمع کرانی ہوتی ہے تو اس کا کیا سلوشن ہے کس طرح آپ کتابیں حاصل کر سکتے ہیں اور کیا طریقے کار ہے وہ سارا ڈسکس کرتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو آپ لائک کر دیئے جگہ میرے چینل کو لازمی طرح پر سبسکرائب کر کے ہماری فائملی کا حصہ بن جائے تو دوستو یہ ہے کہ اگر آپ کو آپ کا ایڈیویشن اگر فرم ہو چکا ہے اور آپ کو بکس نہیں ملی تو آپ نے کرنا کیا ہے میں آپ کو بہت ایزی اور سبردست طریقہ بتانے لگا باس دوست کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا کسی کے پاس پرانی بکس لے لیں جس کے پاس ہوں تو وہاں سے آپ دیکھ کے سینمرٹ سے لکھ لیں کچھ دوستوں کا کہنا ہے کہ بازار یا مارکیٹ سے کوئی بک لے کے آپ سینمرٹ سے لکھ لیں وہاں سے کر رہے ہیں دوستو یہ آپ کے لئے سٹوڈنٹس کے لئے بڑے مسائل ہوتے ہیں کہ کسے بکس لیں کسے مانگیں کس کے پاس ہیں کوئی دے گا کوئی نہیں دے گا اور دوسری بات مارکیٹ میں اویلیبل ہوگی یا نہیں اور کتنی پرائس کے اندر اویلیبل ہوگی یا نہیں تو ان سب کا ایک ہی سلوشن ہے نہ آپ کو بازار جاننے کی ضرورت ہے نہ آپ کو مارکیٹ جاننے کی ضرورت ہے نہ کسی سے ایون کے مانگنے کی ضرورت ہے آپ کے پاس ایڈرائیڈ موبیل ہے اگر تو ہوگا اکثر تو اگر نہیں ہے تو آپ رمک پالاکپن انیورسٹی سے کے ویبسٹ سے جا کر آپ وہاں سے اسائنمنٹ کا جو question paper ہے وہ آپ ڈاؤنلوڈ کر لیں اگر آپ کے پاس موبیل کے اندر ہے تو آپ اسے پیڈی ایف میں save کر لیں یا اس کو screenshot لے لیں تو اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ جو question paper آپ کے پاس آ گیا لیکن books نہیں ہے آپ کس طرح لکھیں گے آپ کے پاس جو question دیئے ہوئے ہیں اسائنمنٹ کے وہ question آپ باری باری گوگل کے اندر جا کے پٹ کریں تو آپ کو وہاں سے سارا ڈیٹا مل جائے گا آپ اس کو پڑ لیں سمجھ لیں اس کے بعد آپ اسائنمنٹ لکھ لیں تو آپ کو مارکیٹ جانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی جو ہے نا کسی سے مانگنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی اور آپ کو مسئلہ بھی solve ہو جائے گا تو میں آپ کو یہی recommend کرتا ہوں کہ آپ بجائے خرچہ کرنے کے بجائے کسی کی منت اٹھانے کے اس سے بہتر جائی ہے کہ آپ جو ہے نا انٹرنیٹ کے اندر question پڑ کریں google کے اندر اس میں جوابہ مل جائے گا آپ assignments لکھ کے time پہ جمع کراتیں books بعد میں آتی رہیں گی تو اس کا کوئی attention یہ تاکہ آپ اپنی assignments time پہ جمع کراتیں تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی یہ تو کر دیں like اور کر دیں share تاکہ آپ کے friends اور family members تک information پہنچ سکے اور میرے چینل کو subscribe کرنا تو بلکھل بھی نہ بولیں کیونکہ اس طرح информative ویڈیوز میں آپ کے لئے لیتا رہتا ہوں تو دوستو آج کے vlog سے مجھے دیجئے اجازت انشاللہ next ملیں گے ایک نیولہ کے ساتھ اللہ حافظ